اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں تو آج ہم بنائیں گے بھنڈی گوشت کا سالن اور یہ بہت مزیدار ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سکسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سکسکرائب کر دیں تو چلے ہم اپنی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے ملے میں نے لے لیا ہے گوشت آپ بکرے کا بھی لے سکتے ہیں آپ جو ہے نا بیف کا بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے مٹن مٹن کو میں نے فریز کیا ہوا تو دھوکر اچھی طرح ساف کیا ہوا اس کو میں نے ویسے ہی ڈال دیا ہے ککر کے اندر اور ساتھ ہی میں نے اس میں لسن کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ گرین چلی کا پیسٹ اور پیاز میں نے بریق چوب کر کے وہ ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی میں نے اس میں پانی ڈال کر اس کو سیٹی لگا دی تھی پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ بعد پھر اب ہم اس کا پانی جو ہے نہ وہ اچھی طرح ٹرائی کر لیں گے اور ساتھ ہی میں دوسری طرف جو ہے نہ بھنڈی فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور بھنڈی میں ابھی نہیں نہیں آئی ہے تو اس میں لیس بہت زیادہ ہے اس لئے تھوڑا زیادہ اس کو فرائی کرنا پڑے گا ساتھ فرائی کرنے کے بعد جتنی مجھے چاہیے تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے پیاز آپ لوگ زیادہ ڈارک کھاتے ہیں تو زیادہ ڈارک کلر کر لیں اس کا پیاز کو ہم نے ہلکا تھا مکس کیا ہے اور ہمارا گوشت جو تھا اس کا پانی وہ بالکل اچھی طرح ٹرائی ہو گیا تھا اس پر میں نے پانچ اسے چمچ گھی کے ڈال کر اس کو اچھی طرح بھون لیا تھا اس کو میں نے مکس کیا ہے اور میں نے ٹماٹر بلینڈ کیا ہوئی تو اس میں میں نے نمک نمک ڈال دیا ہے ورن재 50 degrees بھرانٹی سپوون بنیا پولر ونڈی سپوون اور ریڈ چلی فک cruelty تعاید میں نے role dispто ڈال دیا ہے اور اس بھی میں اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا بھر مسالہزا اور ریڈ چلی فکر اچھا آجائے سوڈر کے لی Gör wel specialist بھرکر ڈالا ہے salaries کہ سکار جائے ان سب چیزوں کا میں نے ڈال کر ڈال دینا ہے سبزی کے اندر اپنی اور اس کو میں نے بہت اچھی طرح بھونڈ اس کی بہت اچھی طرح ہم بھونائی کریں گے تاکہ جو مسالہ ہم نے ڈالا ہے وہ اچھی طرح اس کا جو کچھا بن ہے وہ ختم ہو جائے اور بہت ہی مزیدار سا فلیور اس کا بن جائے اور یہ مہت مزیدار بھنڈی بنتی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا اب ہم نے اس کو اتنا اچھی طرح بھون لینا ہے کہ اس کا جو گھی ہے وہ سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے اور اس کا پانی جو اچھی طرح ڈرائی ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈال دی تھی وائٹ ویپر ورنٹ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا ساتھ اس میں دنیا ڈال دوں گی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق بھی بنا سکتے ہیں اگر گرین چل یہاں پہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو اس کو میں اچھی طرح مکس کرلوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کو دس منٹ کے لیے اور دم لگا دوں گی تھا کہ جو ہم نے بلیک پیپر ڈالی ہے وہ بھی اچھی طرح اپنا فلیور چھوڑ دیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی اور میں نے فرائی کی کوئی ریسپی شور نہیں کی میری تھوڑی طبیعت خراب تھی اسی لیے ساتھ میں نے بنائی تھی ڈونٹ اور اس کے ساتھ ہی میں نے بنائی تھی کواب ہم پٹیٹو اور چکن کے کواب بنائی تھی تو یہ تھی چھوٹی سی افتاری کی ویڈیو تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک سیکسکرائب اور اپنی فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک کال اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہے پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو لاست تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو فر واتنگ اللہ حافظ